اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے نبی پی اسلامی پنچن فنڈ کے بارے میں ایک ایسا پنچن فنڈ جس میں ہر پاکستانی کو لازمی انویسمنٹ کرنی چاہیے ایک چیز یاد رکھئے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے آج آپ کے پاس جاب ہے آپ کی صحیحت ہے سب کچھ آپ کے پاس ہے لیکن آج سے اگر آپ پندرہ بی سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کے پاس شاید جاب بھی نہ ہو نہ آپ کی وہ صحیحت ہو اور آپ اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہوں گے تو اگر آپ نے نبی پی اسلامی پنچن فنڈ کے اندر انویسمنٹ کی ہوگی تو آپ کو لائف ٹائم جو ہے وہ کسی بھی طرح کا مالی مشکلات کا سامنا بالکل بھی نہیں کرنا پڑے گا وہ میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اور وقت ہی آپ کو لگے گا کہ آپ کو اس طرح کے پلان کے اندر انویسمنٹ کرنی چاہیے جو کہ آپ کو حلال طرز پر منافع بھی دے رہا لیکن آپ کو آپ کی لائف بھی سیپ کر رہا ہے آپ کی ساری زندگی آپ کی خرچ اخراجات آپ کو یہاں سے ملتے رہیں گے تو یہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے اس میں کوئی بھی پاکستانی کسی بھی ایج کا پاکستانی پارٹیسپیٹ کر کے یہاں سے اچھے خاص ہے جب وہ ریٹرنز بھی لے گا اور پلس آپ اپنی لائف کو یہاں پہ بینہ ٹینچن کے مالی مشکلات کی ٹینچن کے گزار سکتے ہیں اس فنڈ کا نام ہے جی اسلامی پنچن فنڈ اور اگر ہم اس کا انویسمنٹ اوبجیکٹیف دیکھیں انفار اسلامی پنچن فنڈ ایمس تو پروائید سیکیور سوس آف سیمنگ اینڈ ریگولر انکم آفٹر ریٹائرمنٹ تو دی پارٹیسپینٹ انیشاری کمپلانٹس مطلب اس فنڈ کا اوبجیکٹیف یہ ہے کہ آپ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو آپ کو کانٹی نیوزلی یہاں سے جو شریکمپلانٹ کے طور پر آپ کو ریگولر انکم فرام کی جائے وہ کس طرح کی جائے گی وہ آپ کو آگے پتا چل جائے گا خود بکر یہاں پہ پھر اگین وہی بتا رہے ہیں کہ یہ ایک پرفیکٹ سیونگ سلوشن ہے آپ کی ہیپی ریٹائرمنٹ کا کہ آپ جب ریٹائر ہو کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر سے تو وہاں پہ آپ کو یہ پرشانی نہ ہو کہ جی آپ مجھے آگے کیا کرنا ہے اب جہاں وہ میں اپنے پیسوں کو مجھے پیسے کہاں سے ملیں گے یا پھر وہاں سے جو ریٹائرمنٹ کے اوپر سرکاری لوگوں کو پیسے ملتے ہیں آپ کو وہاں پہ اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا بالکل بھی نہیں کرنا پڑے گا پلس یہاں پہ آپ کے پاس تین طرح کے پلانس دیے جاتے ہیں جیسے کہ اس میں ایکوٹی فنڈ ہوتا ہے یعنی کہ جو سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ رسک بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ ہائی رسک لینا جانتے ہیں ہائی رسک لے سکتے ہیں ہائی رسک سے مراجعہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے پیسے ڈوبنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں مطلب مکمل نہیں لیکن کسی حد تک چانس ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان ہو اور پلس یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ڈیبٹ سا فنڈ آ جاتے ہیں جو کہ سکوکس کے اندر انویسمنٹ ہوتی ہے بینکنگ کے اندر انویسمنٹ گورنمنٹ سیکیورٹیز کے اندر انویسمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد منی مارکیٹ کے اندر ہوتی ہیں جو کہ آپ کو سٹیبل منافع دیتے ہیں وہاں پہ رسک بہت کام ہوتا ہے لیکن وہاں پہ ریٹرنز بھی آپ کو ایوریش ہی دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پہ تین طرح کے آپ کے پاس ایلوکیشن سکیم بھی آ جاتی ہیں اگر ہم اس کے بینیفٹس کی بات کریں تو یہاں پہ پرسونلائز انویسمنٹ ہے مطلب آپ کے پاس آپچن ہوتا ہے کہ آپ ہائی رسک میڈیم رسک یا لو رسک جہاں پہ بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور یاد رکھی ہائی رسک مراد ہائی نقصان لیکن تس ہائی منافع بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ٹیکس کریڈٹ آپ کو ٹونٹی پرسنٹ آپ کو ٹیکس کی سیونگ بھی بلتی ہے اس کے اوپر ٹیکس فری گروت ان انویسمنٹ آپ جو بھی مہانہ کی بنیار پہ یا کوارٹرلی یا پھر چھ ماہ بعد یا سال بعد جو بھی آپ کی انویسمنٹ ہوگی جو بھی آپ گولز لیک کریں گے پائن سال در سال اس کے اندر آپ کو جو منافع ہوگا جو آپ کی انویسمنٹ ہوگی اس کے اوپر ریٹائرمنٹ تک آپ سے کسی بترہ کا کوئی بھی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا تو یہ بھی ایک طرف سے آپ کے پاس پلاس پائنٹ ہو جاتا ہے ریٹائرمنٹ پلاننگ کی بات کریں چوز یور ریٹائرمنٹ ایج بیٹوین سکسٹی تو سیونٹی ایرز آف ٹونٹی فائف ایرز سنس یور فرسٹ کنٹیبیشن ٹو پینچن فانڈ وچ ایور اس ارلیر تو یہاں پہ آپ کو ساٹھ سے ستر سال کے درمیان اپنی کوئی بھی ریٹائرمنٹ ایج سلیک کرنی ہے پچیس سال آپ کا کنٹیبیشن جا وہ ایزا پینچن فانڈ کے اندر ہونا چاہیے جس سے آپ کو بہترین بینیفیٹ مل سکتا ہے آگے ہم بات کریں اگر آپ بینیفیٹ لینا چاہتے ہیں ارلی ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں دیو تو آپ کی دیسیبیلٹی علینس تو وہ بھی آپ اویل کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو بینیفیٹ دیے جائیں گے اگر آپ خدا نہ کستہ آپ کو کسی طرح کی بھی انجری ہو جاتی ہے پرمانیٹی ڈیسیبل ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہاں پہ آپ کو اکموڈیٹ کیا جائے گا ٹیکس فری فیسیلٹی کے ساتھ جب آپ ریٹائرڈ ہوں گے تو وہاں پہ آپ کی جو بھی ٹوٹل رقم بنے گی فارج دیمپل آپ ریٹائر ہو رہے ہیں اور آپ کی رقم وہاں پہ بن رہی ہے بینک کے پاس ففٹی لاکھ روپیز تو اس میں سے پچیس لاکھ روپے آپ بینہ کسی ایک روپے کی ٹیکس کٹوتی کے ویڈڑا کر سکتے ہیں تو اس پہ کوئی بھی ٹیکس چارجز آپ سے نہیں لیے جائیں گے آپ کے پاس اپچن ہوتا ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد منتلی یا انولی پلین اپچن سلیکٹ کر سکتے ہیں مطلب یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو ڈیل میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ جب آپ نے دس سال کا پلین سلیکٹ کیا بیس سال کا سلیکٹ کیا آپ بینک کو مہانہ کی بنیاد پہ دو ہزار پے دیتے گے دیتے گے دیتے گے تو جب آپ کی ٹائم مکمل ہو گیا تو آپ کے پاس بینک کے پاس آپ کے طرف سے جمع کرائے گے پیسے پلاس منافع اسی لاکھ روپیہ ہوگا اب اس پیسے چالیس راکھ پہ آپ نکلوا لیے آپ نے جو کی ففٹی پرسنٹ تھی اب جو ففٹی پرسنٹ ہے وہ آپ کی بینک میں ہی دوبارہ ری انویسٹ کر رہے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ بینک آپ کی ان چالیس لاکھ میں آپ کو مہانہ کی بنیاد پہ پنچن فرام کرے گا وہ آگے وہاں پہ انویسمنٹ کرے گا تو اب وہاں پہ آپ کے پاس اپشن ہوگا کہ آپ جو آپ کے چالیس لاکھ باقی بچ گئے ہیں ان میں جو آپ کو منافع ملے وہ آپ مہانہ کی بنیاد پہ لینا چاہتے ہیں یا پھر سلانہ کی بنیاد پہ لیتے ہیں جو بھی آپ کو منافع ملے گا اس سے آپ اپنے لائف کے خرچی اخراجات آسانی سے ادا کر سنگے پنچن فنڈ آپ کے اگر جاب چینج بھی ہوتی ہے تو اس سے آپ کے پنچن فنڈ کے اوپر کوئی بھی کسی طرح کا افیکٹ نہیں ہوگا یہاں پہ نیچے جب وہ ایلوکیشن سکیمز بتائی کی ہیں سیوٹیبلٹی بتائی کی ہے کہ آپ لانگ ٹرم ہائی والیٹیلی کے اندر اس انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں میڈیم لو لو آر تو یہاں پہ آپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو انویسمنٹ ہوتی ہے وہ وہاں پہ کی جاتی ہے جہاں پہ رسک بھی کام ہوتا ہے ایکوٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسمنٹ ہے تو یہاں پہ اگر آپ ہائی والیٹیلی کی بات کریں تو یہاں پہ سکسٹی فائی پرسنٹ یہ سٹاک کے اندر ہے ڈیبٹ کے اندر ٹونٹی پرسنٹ ہے کیش یا ہمانی مارکیٹ کے اندر بالکل بھی نہیں ہے تو مطلب یہ ایک ہائی رسک میں چلا گیا ہے لو والیٹیلی کی بات کریں تو یہاں پہ سٹاک کے اندر زیرو پرسنٹ رسک کی انویسمنٹ ہے تو مطلب یہاں پہ رسک بالکل کام ہے اگر ہم بات کریں کہ مطلب آپ اگر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یہ فنڈ آپ کے لئے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی گول ہے اپنی ریٹائرمنٹ کے اوپر وہ آپ اچیف کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس فنڈ سے کر سکتے ہیں آپ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد مہانہ کی انکم لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس فنڈ سے ملے گی آپ کو آپ اپنی ریٹائرمنٹ کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی ویلت کو گرو کرنا چاہتے ہیں لانگ ٹرم کے لئے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اپنا کیپیٹل پریزر کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ کی جو انویسمنٹ ہوگی وہ سیف ہوگی پلس آپ کو یہاں پہ ریٹرن بھی ملے گا اور آپ اپنی انویسمنٹ کا جو پرفیکٹ سلوشن ہے وہ آپ اس فنڈ کے اندر انویسمنٹ کر کے نکال سکتے ہیں آپ یہاں پہ انکام فائنینشل کیلکولیٹر بھی اوپن کر لیتے ہیں جہاں سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر آپ فیوچر ویلیو آف یور انویسمنٹ آپ کا گول ہے اس کے بعد آپ کی فرکوینسی ہے کہ جی میں مہینے کے دو ہزار پر ایڈ کروں گا تو یہاں پہ ہم منتلی انویسمنٹ کریں گے اس فنڈ کے اندر کتنے عرصے کے لیے کریں گے آپ کہتے ہیں یار میں نا بیس سال کے لیے اس فنڈ کو سیلیک کر لیتا ہوں اور میں جو جی مہینے کے پانچ ہزار کہہ لیں کہ میں اپنی سیمنگز میں سے دیتا رہوں گا اپنی تنکواہ میں سے اور میں ریگولر لیجیہ میں دیتا رہوں گا تو آپ انرازہ کر لیں کہ آپ مہینے کے آپ کو جو ریٹرن بلے گا سلانہ کے بنیاد پہ وہ بیس پرسنٹ کیا سپوس ہوگا یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم ایورج بیس پرسنٹ مان کے چلتے ہیں تو کیا ہوا کہ آپ نے اگر پانچ ہزار کی انویسمنٹ کی منتلی جو کہ آپ کو ملیں گے بیس سال بعد اس کے اوپر بارہ بیس پرسنٹ کے ساپ سے ایک کروڑ پچیس لاک بہتر ہزار چھے سو اٹھاوند روپے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی سی انویسمنٹ آپ کو کتنا آگے لے جا سکتی ہے ہم یہاں سے اس انویسمنٹ کو کم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار میں نا پانچ ہزار نہیں بلکہ دو ہزار ہی دے پاؤں گا how much do you wish to invest today how much do you intend to invest regularly آپ آج کتنی انویسمنٹ کرنے ہیں میں کہتا ہوں میں دو ہزار سے سٹارٹ کرتا ہوں اور ریگولر بھی میں دو ہزار کی انویسمنٹ کروں گا تو پھر بھی مجھے بیس سال بعد پچاس لاک روپے مل سکتے ہیں تو یاد رکھئے چھوٹی سی انویسمنٹ آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتی ہے پلس یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس فنڈ کے ٹاپ پہ بھی منچن ہے کہ آپ اگر دس لاکھ آپ لوگ انویسٹ کرتے ہیں چھ سال کے لیے ایکوٹی کے اندر مطلب سٹاک مارکیٹ کے اندر تو وہ چھ سال بعد آپ کا گروہ کر کے چالیس لاکھ تک اس کی ویلیو چلی جاتی ہے دس لاکھ جو وہ ویلیو ہے وہ تیس لاکھ مزید بڑھ جائے گی توٹی سی انویسمنٹ کرتے ہیں دو دو ہزار کی یا ایک ایک ہزار کی جو بھی کرتے ہیں جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں آپ نے جو بھی اپنا ریٹائرمنٹ اس لیک کی ہوتی ہے آپ جب ریٹائر ہوئے آپ نے فارک زیمپل آپ جب ریٹائر ہوئے تو اس وقت آپ کی جو رقم ہے ٹوٹل منافع کے ساتھ پچاس لاکھ پانگی اس میں سے پچیس لاکھ روپے آپ اگر فارک زیمپل آدھی رقم ویڈرا کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ رقم آپ ویڈرا کر لیں گے اس پر ٹیکس بھی نہیں لگے گا پلاس جو پچیس لاکھ بچ جائیں گے آپ بینک کو ہی کہہ دیں گے جی آپ میری کسی اور سکیم کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں بینک آپ کو پنچن دے گا مانا کی بنیاد پر وہ آپ کے پچیس لاکھ سیف کے سیف رہ جائیں گے پلاس آپ کو مہینے کی جو وہ انکم ملتے رہے گی آپ کا سرکٹ بھی یہاں پر ایسی لی چلتا رہے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو مکمل انفرمیشن مل گئے ہوگی اگر آپ کوئی بھی اپنا فیوچر پلین کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ون اپ دی بیس فنڈ ہوگا جس کے اندر آپ انویسٹ کر کے اپنی لائف اور فیوچر کو سیکیور کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا شکریہ